موسیقی اسلام علیکم نواز شریف صاحب کے دورہ امریکہ بہت دنوں سے بہت سی باتیں ہم نے کین ڈرون حملوں کا نواز شریف صاحب نے جب اوبامہ کے ساتھ پیٹھے ہوئے تھے تذکرہ بھی کر دیا انہوں نے ڈرون حملوں کا تذکرہ کیا تو اوبامہ صاحب نے جواباً یہ کہا ڈرون کا تذکرہ کیے بغیر انہوں نے کہا کہ اپنے ایلائی کے تحفظات کے پیش نظر نئے طریقے تلاش کرنے کی کوشش کریں گے ابھی میا صاحب لندن پہنچے نہیں تھے تو واشنگٹن پوس نے بڑی ڈیٹیلڈ خبر چھاہ دی جو انٹیلیجنس لیکس کے اوپر بیس خبر ہے اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستانی ایتھارٹیز جو ہیں دوہزار ساتھ آن ورڈ فولی انوالو رہی ہیں ان کی کونسنٹ ان کی توسیق جو ہے اس عمل میں شامل تھی نہ صرف یہ کہ ان کی توسیق شامل تھی بلکہ ان کو سکسٹی فائیو مواقع 65 مواقع کے اوپر تفصیلی بریفنگ بھی دی گئی اور بعض ایسی ریپورٹس ہیں اس کے اندر جس میں یہ لکھا ہوگا ہے کلاسیفائیڈ ریپورٹس کے اندر اور یہ پاکستانی سفیر جو ہیں حسین و کانی صاحب ان کو یہ کاپیز جاتی رہی اور ڈپلومیٹک بیک کے ذریعے اسلامباد میں وہ کاپیز آتی رہی پوری تفصیل لکھوئی ہے انہوں نے اپنی خبر کے اندر کہ یہ آپ کی حکومت کے کہنے کے اوپر ہٹ کی گئی ہے تو جس کا مطلب یہ اگزیوم کیا جا رہا ہے اور اس خبر نے بیس بھی بنایا اس کو کہ حکومت پاکستان اس میں برابر کی شامل ہے اور وہ چیز کیسے اور ثابت ہو جاتی آج انہوں نے کچھ تصویریں بھی شائع کی ہیں اپنی ریپورٹ کے ساتھ آج یہ آپ کو ہم تصویریں اس وقت سکرین کے اوپر دکھا بھی رہے ہیں یہ واشنگٹن پوسٹ نے سٹرائک سے پہلے اور سٹرائک کے بعد کی تصویر شائع کی ہیں آج سے کچھ عرصہ قبل گوگل نے ایک تصویر شائع کر دی تھی کہ ہماری شمسی ائر بیس کے اوپر ڈرونز کھڑے ہیں اور جو پاکستان کے اندر بڑا واویلہ ہوتا تھا کہ یہاں پر زی سروسیز والے جن کا پہلے نام بلیک وارٹر تھا وہ موجود ہیں تو پھر وہ بھی ہمیں ویکی لیکس کے ذریعے ہی معلوم ہوا کہ شمسی ائر بیس کے اوپر جو ڈرونز کی آرمینگ ہے اس کے اوپر جو مزائل لادنے کا کام ہے وہ زی سروسیز یا بلیک وارٹر کے لوگ کرتے رہے تھے تو یہ تو اس کا پورا بیک گراؤنڈ ہے آج پروگرام میں ہم آپ کو جنرل پرویز مشرف کے ایک پرانے انٹرویو کا کلپ بھی سنوائیں گے بتائیں گے کہ اس میں ذمہ داری کون قبول کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے لیکن یوسف رضا گلانی صاحب جو ہمارے پرائم نیسٹر تھے اس عرصے میں جس عرصے کا ڈسکس ہو رہا ہے انہوں نے آج انکار کر دیا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا ان کی کونسنٹ شامل نہیں تھی ویکی لیکس نے یوسف رضا گلانی کی ایک رپورٹ جو ان کی این پیٹرسن کے ساتھ میٹنگ تھی اس کے حوالے سے شائع کی تھی جس میں یوسف رضا گلانی صاحب کو کوٹ کیا گیا کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے جب تک کہ وہ صحیح لوگوں کو مارتے رہیں یوسف رضا گلانی صاحب نے آج سے پہلے کبھی اس کی تردید نہیں کی کہ یہ درستہ یہ غلط ہے آج اسلامباز سٹوڈیوز میں اس ٹاپک پر گفتوک کے لیے ہمارے ساتھ شامل ہوں گے جعوید جبار صاحب پاکستان کے سابق وزیر اطلاعات ہیں جبار صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ڈاکٹر شائر مسعود صاحب ہے محروف فینلس ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں فارمہ ہوم منیسٹر انٹریر منیسٹر پاکستان کے جنرل مہین الدین حیدر لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں اور جنرل زیاددین بٹ صاحب پاکستان کے فارمہ آمی چیف بھی اور ڈی جی آئی سائی بھی وہ بھی لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں جی پروگرام میں جنرل بٹ صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا آپ بڑی اہم دو پوست آپ کے پاس تھیں ڈی جی آئی سائی اور پھر آرمی چیف بہت ایک کلیل وقت کے لیے یہ فرمائی گا کہ کس کی ذمہ داری تھی کس نے فیصلہ لیا تھا کہ پاکستانی سرزمین سے ڈرون اڑ کے پاکستان پر اوپر اٹیک کریں گے کس نے اجازت دیتا یہ میرے وقت میں تو نہیں ہوا لیکن یہ ظاہر ہے یہ پروگرام شرح صاحب کے وقت میں ہوا ہے اور وہی اس کا جواب دے سکتے ہیں اور اس نے اگر کسی کی کلابریشن تھی پاکستانی ایجنسیز وغیرہ کی تو وہ پروگرام شرف کی انسٹرکشن پر ہی ہوگی اکیلے تو وہ ایسے کام نہیں کر سکتے تو یہ ان سے ہی پوچھا جائے کہ ان کی کیا انوالمنٹ ہی اور جب اس قسم کی لیکجز آ رہی ہیں تو ان کا تو اس کا مقصد تو یہی ہے کہ وہ اپنی سائٹ کو کلیر کرنا چاہتے ہیں اور وہ اس میں انوال کرنا چاہتے ہیں پاکستانی ایجنسیز کو کہ انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا اس معاملے میں اس لئے ہمارا قصور تو نہیں ہے صرف قصور تو ان کا بھی ہے تو یہ ان کی طرف سے ہے ہمیں اپنی طرف سے پرویر مشرف صاحب سے یہ کلیرنس لینی چاہیے کہ کیوں آپ نے یہ کیا اور کس طرح آپ نے اس کو انگیج کیا میں ابھی ایک آپ کو سٹیٹمنٹ سنواؤں گا ہمارے پاس دو انٹرویوز پرانے کلپس ہیں جن کو میں آج پروگرام میں ضرور دکھاؤں گا ابھی آپ کو آگے چل کے ذمہ داری کس کے اوپر آئید ہوتی ہے جنرل مہین الدین حیضر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا آپ کی تو سرسے میں اسوسیشن کافی اہم جگہوں پہ تھی اور جنرل صاحب کے قریب بھی آپ رہے آپ بتا سکتے ہیں مجھے کہ یہ فیصلہ کب اور کیسے ہوا دیکھئے پہلے تو ہم کو وہ وقت اور وہ بیک گراؤنڈ سمجھنا چاہیے کہ ہم نے امریکہ سے حامی بھری کہ ہم وار ان ٹیرر میں آپ کے ساتھ شریک ہوں گے پھر ہم نے ان کو چار بیسز دیں اور ان کے ساتھ کہا ہم کلوز کولیبریشن انٹیلیجنس اور ہر لحاظ سے کریں گے جب یہ کچھ ہو گیا اور ان کے وہ کافی امریکن یہ چار بیسز پر آ گئے تو تورہ بورہ میں جو تھی عسیم بن لادن کی پیچھے اور جو وہاں القاعدہ کے لوگ تھے بہت زبردست بمباری کی گئی اور امروانستان میں طالبان کی حکومت تختہ پلٹا گیا تو وہ لوگ وہاں سے بہت سے لوگ جس طرح ہمیشہ وہاں سے آ جاتے ہیں خیبر پاس اور باقی جگہوں سے وہ پاکستان کے علاقوں میں آ گئے خاص طور پر جس کو ہم فاتہ کہتے ہیں اور باقی جگہ پہنچ گئے اب جب یہاں پہنچ گئے تو پاکستان اس وقت تک اس قابل نہیں تھا کیونکہ فوج بھی اس وقت تک وہاں داخل نہیں کی گئی تھی سکاؤٹس ہی تھے تو وہ ظاہر ہے کہ اتنی بڑی بورڈر کو ان کو روک نہیں سکتے تھے پچھان نہیں سکتے کون اس میں مہاجرین ہیں پناہ گزین ہیں اور کون اس میں القاعدہ ہے اب جب وہ آ گئے اور ان کو پتہ تھا کہ یہ ہمارے اوپر حملے کریں گے اور ہم تو القاعدہ کی ختم لیڈرشپ کو کرنے آئے ہیں تو پاکستان کے پاس جس قسم کے ہتیار تھے وہ ایسے پرسیشن ہتیار نہیں تھے کہ وہاں بہت کارامت ثابت ہوتے تو ظاہر ہے کہ امریکنوں نے کہا ہوگا ہمارے پاس ڈرون اور بہت پرسیشن ہتیار ہیں اور ان کو ہم القاعدہ کے جو باقیات ہیں یا القاعدہ کے لوگ بھاگ کر آگئے ہیں ان سے نبنٹنا چاہتے ہیں تو آئیم کوئٹ شور کہ اس بات کے ان کو اجازت دی گئی ہوگی اور اس میں کولیبریشن ضرور ہوگی آئیس آئی کی اور ان سے کہا ہوگا کہ آپ جی ہاں وہ جو ایسے ٹارگٹ ہیں کہ جو کہ ورلڈ پیس کے لیے اور اس ریجن کے پیس کے لیے ختمناک جن کے پیچھے امریکہ آیا ہے تو جب ہم نے بیسیز بھی دے دی ہیں اور کوپریشن بھی کر رہے ہیں تو اس کی اجازت بھی دے دی گئی ہوگی اور اس کے کئی شواہد پر ہمارے سامنے آئے اگر وہاں درون شمسی سے اڑ رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے جنرل مہین صاحب کبھی کور کمانڈرز کانفرنس کے اندر یہ بات ڈسکس ہوئی کہ چار بیسیز آپ نے دیا اور وہاں سے درون اڑنے کی اجازت دی ہے دیکھئے میں تو اس وقت فوج سے ریٹائر ہو کے میں تو انٹریئر منسٹری میں تھا جب سب باتیں ہوتی تھیں درست ہے لیکن یہ بات کبھی جو میری اب تک نالج ہے نہ کوئی کلیرلی بات بتائی جاتی تھی کور کمانڈرز کو جس طرح شواہد سامنے آئے ہیں کتابیں اور انٹریوز آئے ہیں اور نہ ہی جوے جب بات صحیح بیٹھے نہ ہم کو کلیر کٹ بتایا جاتا کہ ہم نے کیا کا چیز کی اجازت دی ہے انہوں نے یہ کہا درست ہے جی آپ کے پاس تھی میں انٹریو کا وہ کلپ چھوٹا سا سنوانے سے پہلے آپ سے بھی جاننا چاہوں گا آپ کے تھا کہ ہم نے ایسی پرمیشنز دی ہیں ائر بیسز کی یا ڈرون سٹائک کے اس وقت شکر ہے کہ میں تھا نہیں کابینہ میں قبل از وقت ہی میں جا چکا تھا ابتدائی جنہوں میں ہی چلے گئے استفاہ دے کر لیکن دیکھیں اس میں کوئی حرج نہیں اگر اگر قبل از وقت ڈرون کے استعمال سے پاکستان کی حکومت کو بتایا گیا کہ جی ہم استعمال کرنے والے ہیں اور پاکستان کی حکومت کی رضا مندی تھی تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی خلاف خلاف ورزی ہے کسی بینالاخوامی یا کسی اور معیدے کی کیونکہ جہاں پر ملک خود رضا مندی سے شامل ہو وہ ترست اور جب خاص طور پر بیس بھی آپ ہی کے اپنے رقبے پر رہے اصل اس کا اعتراض ہے کہ سرحد پار کر کر بغیر ہمارے اطلاعات کے ہماری منظوری کے وہ حملہ وہ ناجائز ہے تو جب یہ ہوا ہے اگر یہ ہوا ہے اور اگر یہ رپورٹ درست ہے محض واشنگٹن پوسٹ کا نام لینا اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر چیز جو واشنگٹن پوسٹ لکھتا ہے وہ درست ہے اور آپ بخت پہ بھی ذرا غور کریں اس کی ٹائمنگ دیکھیں کتنی یہ شرارتی بات ہے کہ ابھی ابھی مزید اعظم جب سے روکری لیکن جب جب بیر صاحب اباما ایڈمسٹیشن کی نئی حکمت عملی ہے جسے وہ سگنیچر سٹرائکس کہتے ہیں میں نے پوری وہ تفصیلات جو ان کی سینٹ اور کانگرس میں پیش ہوئی ہیں وہ پڑی ہیں جہاں سسپیشیس مومنٹ وہ کہتے ہیں کوئی مشتبہ حرکت ہے یہ اسٹیبلش کیے بغیر کے نیچے ندیم ملک کھڑا ہے ڈاکٹر شاہدہ یا جاوید جبار ان کا ڈرون ہٹ کر سکتا ہے یہ آتھورائز کیا ہوا ہے یو ایس پریزیڈنٹ نے پاکستانی سوائل کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے تو یہ ہم سوورن کلیم کرتے ہیں خود کو خود مختار وہ ایک الگ بات ہے what is most bothersome very worrisome ندیم صاحب یہ ایک ایسا خطرناک پریسیڈنٹ قائم کر رہا ہے امریکہ جس طرح 1945 میں دوسرے جنگ عظیم کے بعد نیوکلئر ویپنز کو استعمال کیا اس نے جیپین میں ایک پریسیڈنٹ قائم کر دیا اس کے بعد ایک نئی نیوکلئر ریس کا آغاز ہوا اگر خدا نہ خواستہ ڈرونز انڈیا کے پاس آتے ہیں آپ اندازہ لگائیں کہ پھر وہ کہے گا کہ میرا تو یار امریکہ نے استعمال کیا ہے تو وہ ہمیں کیوں نہ اجازت دی جائے وہ ہوا ہے ایک دفعہ absolutely جب آپ کے بارم بیر ٹیک سوئے ہیں تو وہ کیا کہہ رہے تھے کہ مرید کے پر ہمیں آ کے کچھ لائنے لے اور یہ نہیں بلکہ دوسرے اور ایریاز میں آپ کو دو سوٹ سنواؤں گا ڈاک صاحب آپ سے رد عمل وہ سوٹ سنوانے کے بعد لوں گا جنرل پرویز مشرف صاحب نے ایک سین این کو انٹرویو دیا تھا ہمارے ہاں یہ بہام پیدا ہو جاتا ہے بعد میں ہر کچھ عرصے کے بعد ہم کہتے ہیں ہم نے نہیں کیا وہ خود ہی آ کے کر جاتے ہیں پرویوسر صاحب رہاہ جنرل پرویز مشرف کا انٹرویو کا کلپ سنوائیے گا کہ وہ سین این کو کیا بتا رہے ہیں کہ دوان کی اجازت انہوں نے کیوں اور کیسے دی only on very few occasions where the target was absolutely isolated and had no chance of collateral damage one discussed at the military level at the intelligence level to try and if at all there was no time for our own S.O.T.F. and military to act then and that was very very two or three times only جنرل پرویز مشرف کہہ رہے ہیں جی سی این این کو بھی ایک اور بھی آپ کو اس کے بات سنواتا ہوں جنرل پرویز مشرف کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بڑا سیلیکٹیولی دو تین دفعہ اجازت دی تھی جب ٹارگٹ ایسی جگہ پہ تھا آئیسولیٹڈ پلیس پہ اور ہماری میلٹی کے پاس کیاپیبلیٹی نہیں تھی اس کو ہٹ کرنے کے لیے تو ہم نے کہا کہ آپ ڈون بھیجو اور مار دو لیکن ان کے چیف آف جنرل سٹاف جنرل شاہد عزیز ان سے ہم نے انٹرویو کیا آج سے کچھ عرصہ پہلے ہمارا جو میں خود جو پہلے پروگرام کنڈک کرتا تھا اسلام بار سنوائٹ میں تو اس میں انہوں نے کیا بتایا وہ بھی میں آپ کو یہاں سنوانا چاہوں گا پرویوسر صاحب دکھائے گا جنرل شاہد عزیز صاحب کیا فرما رہے ہیں اس پر لوگوں نے اتراز کیا کہ یہ تو نیوٹریلیٹی سے باہر ہے ہم نے تو کہا کہ ہم نیوٹرل ہوں گے تو جب کافی دیر اس پر کچھ بحث ہو گئی تو پھر جل مشرف نے ناراض ہو کر کہا کہ میں امریکنز کو وعدہ کر چکا ہوں پسنی ائر بیس فلی طور پر اور شمسی کافی بعد میں ان کو ہینڈوبر کیا گیا جس میں سے زیادہ میرا مجھے جہاں تک پتا ہے کہ وہ اپریشنل ائر بیس نہیں تھا لیکن انمند جہاز ان کے وہاں سے اڑتے تھے اور شاید سننے میں آ رہا ہے کہ آج تک کر رہے یہ آج سے کچھ عرصہ پہلے انٹرویو کیا گیا شمسی ائر بیس ریسنٹلی خالی کروائی گئی لیکن یہ جس وقت انٹرویو میں نے کندر کیا تھا اس وقت تک شمسی ائر بیس ان کے پاس تھی ڈاکٹر شاید مسعود یہ پلوٹیکل گورنمنٹ آنے کے بعد بھی شمسی ائر بیس ادھر ہی تھی اور وہاں سے ڈرونز اپریٹ ہوتے رہے تھے ہوتے رہے اور بہت کچھ ہوتا رہا شمسی ائر بیس پہ جو بھی ہوتا رہا میرے تو تفصیلات نالج نہیں بات جو ہے وہ یہ ہے ساری ندیم صاحب کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ شاید جیسے واشنگڈن پوسٹ کی جو ریپورٹ ہے یہ جوے جبار سب نے صحیح درست کہا کہ ہر بات پہ یقینی کلینے چاہیے باب وڈورڈ نے ظاہر ہے کہ کافی ایک معروف شخص ہے اور انہوں نے کافی تیاری کر کے ٹائمنگز میں بلکو ٹائمنگز کی اوڑا رہا ہے یہ ریپورٹ ریلیس کی سوالدہ پہ کافی دنوں سے کام ہو رہا تھا اصل جو بات ہے نا وہ یہ ہے جھوٹ جب آپ کی لیڈرشپ جھوٹ بولتی ہے نا مسئلہ یہ کیا ہوا ہے مسئلہ یہ یہ ورسٹ جو کہتے ہیں ورسٹ کیپ سیکرٹ ہے یہ جو واشنگڈ پوسٹ نے لکھا کہ میں اس جھوٹ کو چھپاو بھی نہیں سکے بات ساری یہ تھی کہ جی آپ انٹیلیجنس شیئر کریں جو مشہرت صاحب فرما رہے ہیں کہ ہمیں بتا دیں اور پھر وہ ہی کہتے ہیں کہ ہم نے جب بتایا تو مقبری ہو گئی اس ریپورٹ میں بھی لکھا ہے وہ ٹرک جا رہا ہے آ رہا ہے ہم نے خبر دی اور باب نے ریپورٹ تو ہم نے ماننے شکر دی یہ چھکڑا وہاں سے پیدا ہوگا بات ساری یہ ہے کہ آپ نے ان کو اپنی ائر بیس دے دی اور ائر بیس سے جو مرضی وہ کریں اب سوال یہ ہے کہ کیا آپ نے ان کو پٹے بھی دی تھی یعنی یہ کیسے ممکن ہے یعنی یہ ممکن کیسے ہے کہ آپ کے ملک میں یعنی بورٹس آن دا گراؤن تھے اس کا مطلب ہے بورٹس آن دا گراؤن کی پرمیشن دی تھی آپ نے آپ کو بیس کی اس بھی پتہ ہے شمسیر بیس نون لیگ نے پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت نے ارلی نائنٹیز میں یو اے ای کو دی تھی یو اے ای نے آگے سبلٹ کر کے ان کو دے میں وہی کہہ رہا ہوں بلیک وارٹر کا جو میں نے نام لیا مجھے یاد اچھی طرح دوہزار سات میں تو اس قدر مجھے گالیاں پڑھی کہ کیا کنسپریزی تھیوری ہے اور میں کہہ تھا دیفینس کانٹرکٹرز ہیں بات یہ ہے ساری کہ دیکھیں ہم نے جھوڑ بولا اپنے لوگوں سے اور یہ سیویلن گورنمنٹ میں بھی ہوتا رہا جو آرہا ہے ویکی لیکس میں دنیا کو پتا ہے کہ جی سائیڈ میں آپ کرتے رہیے گا جی ہم مضمت کریں گے فلان کریں گے فورن آفس کے اسٹیٹمنٹ آتا تھا لوگ مرتے تھے اور اچارک جاکے اب ایمنیسٹی انٹرنیشنل اب یعنی اس پریس جو بریفنگ دی ہے ایمنیسٹی نے ریپورٹ ریلیس کرتے ہو آپ ان کی طرف بات سنیں وہ کہہ رہے گی جی پاکستان کی وزیراعظم چونکہ یہاں آ رہے ہیں اس لیے ہم ایمنیسٹی کی طرف سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ اوبامہ کے سامنے اس بات کو اٹھائیں اور اوبامہ صاحب سے ملاقات سے پہلے اور جو بائیڈن کے ناشتے کے درمیان یہ جو وقفہ تھا اس دوران میں خارجہ کہہ رہا ہے کہ جی لیگل اسٹرائکس کے اوپر ہم وہ جاری رکھیں گے یعنی اس قدر امبیرسنگ سیچویشن ماں کریئٹ ہوئی ہے یعنی پورے دورے میں یعنی ڈرون کا ایک حصہ ہے لیکن دوسری طرح آفسیدگی سے پہلے ہی وہ شکیل آفریدی آگئے یعنی انہوں نے پہلی شکیل آفریدی یعنی انہوں نے دورے کی طرف آنے سے پہلے یہ دوبارہ ڈرون والی ایشو کی اوپر جہاں سب آپ کی طرف دوبارہ آ رہا ہوں پاکستان کا ایک ریمن ڈیویس کا بھی معاملہ ہوا تھا اور پھر ہمیں یہ پتا چلا کہ جب پاکستان میں ارت کو ایک سائے دوزار پانچ میں پھر پاکستان میں جب سلاب کی تباہ کاریاں آئیں تو یہاں ریلیف ایکٹیوٹیز کیلئے جو لوگ آئے یہاں سیوڈی چلڈن ابھی ہم نے اسامہ بن لادنوالی سٹرائک میں ریپورٹ پڑی کہ سیوڈی چلڈن ایک وہ انڈرکور آرگنیزیشن بن گئی تھی جس میں سی آئی یہ کام کر رہی تھی تو ہمارے ہاں آئیس آئی کا رول کیا تھا اس تمام عرصے میں یہ تو آپ آئیس آئی سے پوچھیں میں تو سخت نہیں تھا آئیس آئی میں لیکن میں تو اینلیس آئی سے جانا چاہ رہا ہوں ہاں اینلیس تو بات یہی ہے کہ امریکنز کو آپ کی جو امپورٹنس ہے سٹریٹیجک امپورٹنس اس کی ریلیزیشن ہے امریکنز کو تو اس لیے وہ فلی انفارمڈ رہنا چاہتے ہیں about what is happening in پاکستان اب اس کے پوزیٹیو سائیڈ بھی ہے اس کی نیگیٹیو سائیڈ بھی ہے اور نیگیٹیو سائیڈ یہ ہے کہ آپ سارے ایکسپوز ہو جاتے ہیں چیزیں آپ کی اور اس کی پوزیٹیو سائیڈ یہ ہے کہ آپ کو ایک طرح سے امپورٹنس دے رہے ہیں کہ آپ کے ہاں کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جو کہ ان کے انٹریسٹ میں نہ ہو انتہاں جنائیس سٹیٹس کے انٹریسٹ میں نہ ہو تو یہ جو ایک ہے جاسوس بھیجنے تو ہمارے انٹریسٹ میں بھیجنے جنرل صاحب سے میں پوچھئے انٹریسٹ کان سے آ گیا اگر وہ جاسوس بھیجنے ہیں پتائے بغیر ہمیں تو یہ ہمارے انٹریسٹ میں کیسے ہو گیا جنرل صاحب نہیں ان کے انٹریسٹ میں ہے ان کے انٹریسٹ میں ہے کہ وہ سارے مانیٹر کریں پورے ایریے کیوں کیونکہ آپ کی ایک سٹیٹیجیک امپورٹنس ہے اور اس کے لیے اور وہ آپ کو کئی دفعہ وہ بھی انفارم کر دیتے ہیں کہ آپ کیا یہ یہ ہو رہا ہے اور اس کو آپ واش کریں تو اس طریقے سے یہ آپ سمجھیں اس کو کوپریشن کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں یہ چلتی رہتی انٹیلیجنس ایجنسیز کے درمیان لیکن کام تو اپنا حکومت کا ہے کہ وہ اپنے انٹریسٹ کو پروٹیکٹ کرے ان کا کام ہے وہ اپنے انٹریسٹ کو پروٹیکٹ کرے اور یہ تو سارا کچھ ہوتا رہا ہے جب سے کامنیزم کے خلاف آپ نے اٹھایا بیڑا اٹھایا تو اس وقت بھی یہی کچھ ہوتا تھا ان کے بھی یہاں لوگ تھے آپ کے بھی اپنے لوگ اور امریکہ کے ساتھ جو سی آئی اے کی اور کوپریشن رہی ہے جو افغان وار لڑی گئی اس کے اندر دونوں ایجنسیز نے ایک دوسرے سے کوپریٹ کیا تو لنکس تو بن جاتے ہیں دونوں کے آپس میں لیکن یہ جو سیچویشن اب جو رائز ہوئی ہے بیکاوز آف دس ڈرون یہ تو پیورلی ایک ڈکٹیٹوریل رجیم میں یہ چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ وہ ایک آدمی ہے جو فیصلے کر رہا ہے اس کے فیصلے جو ہوں گے وہ اپنی اپنی انٹریسٹ میں صرف ہوں گے کہ وہ کس طرح اس کو اس کا انٹریسٹ سرب ہوتا ہے تو اس کیس میں اس نے پھر یہ سب کچھ دے دیا اس نے بیسز بھی دے دیا اس نے سب کچھ دے دیا تو یہ آپ کو جنرل مہیند صاحب نائن ڈیلیون کے بعد یہ جو سی آئی اے کے لوگ پاکستان آنا شروع ہوئے اس میں ابھی ہم نے کچھ عرصہ پہلے ایک میمو کمیشن بھی دیکھا تھا اور میمو کمیشن کی کہانی یہ تھی کہ سینہ کانی صاحب نے اسی میں یہ بھی بتایا گیا کہ بہت سارے ویزے ایسے دے دیا تھے جو سی آئی اے کے لوگوں کے تھے فوران آفیس چاہتا نہیں تھا تو آج اپنی یہ واشنگٹن پوسٹ کی خبر کے اندر انہوں نے ایک داکومنٹ میں یہ بھی شامل کر دیا کہ ہمارے دفتر خارجانے چھتیس لوگوں کی فیرس بھیجی تھی جس میں کہا تھا کہ یہ سی آئی اے کے لوگ ہیں پتہ نہیں کس کام کے لیے آ رہے ہیں ان کو ویزا نہیں دینا اور پھر ہم نے وہ بھی خبر پڑھ لی کہ جس میں سنوڈن نے یہ کہا ہے کہ پوری دنیا میں انٹیلیجنس نیٹ ورک ایک طرف سی آئی اے کا پاکستان میں ایک طرف ہے کیونکہ نیوکلئر پروگرام کے اوپر وہ آئیز آن دی سکائیز بھی موجود ہیں اور گرانڈ کے اوپر بھی لوگ ان کے کام کر رہے ہیں تو ہمارا تو بھی انٹرسٹ کوئی ہے نا پاکستان کا بھی اس میں ہم کیا کام کر رہے تھے سر سے میں جی بلکل صحیح کہا آپ نے اور آج یہ ایک جرمنی کی جو چانسلر ہیں انہوں نے یہ نکتہ اٹھایا ہے کہ ان کی جاسوسی سی آئی اے کر رہا ہے اور انہیں کہا یہ مسئلہ میں صدر اوبامہ کے ساتھ اٹھاؤں گی یہ دوسری تیسری دفعہ ہے جو ان کا ایک کلوز ساتھی ہے نیٹو ایلائی ہے اور ایک گروپ میں ہیں تو ان کی ہاں بھی جاسوسی ہو رہی ہے اور یہ لوگ اپنے دوستوں کی بھی جاسوسی کرتے ہیں رہا پاکستان تو یہ آپ نے بلکل صحیح کہا کہ جو بلیک بجٹ کا 50% ہمارے علاقے میں خرچ کیا گیا ہے اور ہمارے نیوکلئر ہتھیار کیا بن رہا ہے کہاں بن رہا ہے کہاں رکھا جا رہا ہے کوئی اس کی مومنٹ تو نہیں ہو رہی کوئی اگر ٹینشن شروع ہو گئی ہے انڈیا کے ساتھ تو کیا ہم اس کی طرف توجہ تو نہیں دے رہے ان سب چیزوں پر وہ لوگ یہ کام تو کرتے ہیں باقی رہا ہمارا جو ہے کہ جس طرح جنرلز زیا نے بتایا ابھی آپ کو کہ کچھ کچھ جو فریڈلی ان سے ریلیشن ہوتے ہیں انٹرلی ایجنسیز کے تو بہت سے ایسی انفرمیشن پاکستان کو مفید دی جاتی ہے کہ آپ کے پاس یہ اس قسم کے یہاں پر فلانے ملک کی جنسی ہے فلانے ملک کی جنسی ہے یہ کام ہو رہا ہے جو کل آپ کو نقصان پچا سکتا ہے تو یہ آپ کو فریڈلی انفرمیشن دیتے ہیں جو بڑی کارامت بھی ہوتی ہے ایک بات جو شاہد صاحب نے آپ نے اٹھائی کہ یہ جو امریکہ کی سلسلہ کے اپنے انٹرلیشنس کے آدمیوں کو ریڈ کروس میں پیلیٹریٹ کر دو ورلڈ فوڈ پرگرام میں کر دو پولیو پرگرام میں کر دو یہ ایک بہت ہی خطرناک بہت ہی خطرناک بات چیت ہے جس سے تھرڈ ورڈ ملکوں کا اعتماد اٹھ گیا ہے کہ یہ لوگ ہماری مدد کو آ رہے ہیں یا جاسوسی کرنے آ رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں تو یہ جو تیز ہے ایک بریک کریب آگی ہے بریک سے باپسی پہ جبے جباز میں آب سے بھی جانا چاہوں گا درست ہے یہ ہمارے ہاں ایک وہ ویکسینیشن کمپین شکیل افریدی صاحب امریکی فورن نیشنز کمیٹی کہتی ہے انہوں نے چھوڑ دیں انہوں نے فیک ویکسینیشن کمپین لانچ کی اسامہ بن لادن کو ڈھونڈنے کے لیے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اسامہ بن لادن موسٹ وانٹری تھا بڑا اچھا کام کیا اس نے لیکن اس کے بعد ہمارے ٹرائبل ایریا سے لاکھوں کی تعداد میں فیملیز نے وہ پولیو کے کترے پلانے سے انکار کر دیا تو اس کی کاؤس کیا ہے پاکستان کیلئے بریک لے لیں واپس آئیں گے تو جاوید جباز صاحب سے پوچھیں گے ہمارے ساتھ رہے گا پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں جب بار صاحب ہم نے جہاں بریک لیپ پولیو کا ذکر ہو رہا تھا اور پاکستان میں سیف دی چلڈن ہو ورلڈ فوڈ پروگرام ہو یا اس طرح کی جو فیک ویکسی نیشن کیمپین شکیل آفریدی نے لانچ کی اس کا کیا امپیکٹ ہوا ہماری عبادی کے اوپر ایک تو وضاحت ضروری ہے ندیم صاحب کہ ورلڈ فوڈ پروگرام امریکی پروگرام نہیں اقوام متحدہ کا ہے اور جہاں تک میرا علم ہے وہاں پر اس کو غلط استعمال نہیں کیا گیا سیف دی چلڈن سیف دی چلڈن ایک انٹرنیشنل بین الاقوامی انجیو ہے اور این ممکن ہے کہ کبھی کسی وقت اس کو غلط استعمال کیا گیا البتہ انہوں نے ماضی میں بہت اچھے کام بھی کیے ہیں ہمارے جو ڈی جی آئی ایس آئی کی رپورٹ اسامہ بن لادن کی سٹرائک کے سلسلے میں اس میں افیشلی انہوں نے اپنی جو ٹیسٹیمنی دی ہے اس میں انہوں نے سیف دی چلڈن کا ذکر کیا ہے کہ اس کو انٹر کور استعمال کیا گیا اور ورلڈ فوڈ پروگرام اگر آپ شاید مسٹ کر گئے ہو ایک کلیس آئی اٹیک ہوا تھا اور اس میں بھی کچھ بندوں کا ذکر اسی سلسلے میں آ گیا تھا لیکن باقاعدہ طور پر ورلڈ فوڈ پروگرام پولیو پولیو پہ ایک یہ علامت ہے کہ ایک ایسا ملک جو پاکستان کے ساتھ اتنے قریبی تعلقات رکھا ہے اتنے عرصے سے ابھی تک اس کو صحیح معنوں میں پاکستان کی کئی حقیقتوں کا لاعلم ہے یہ بھی یاد رہے کہ 65 سال میں صرف 20 سال قبل جا کر 45 سال تک ساؤتھ ایشیا جنوبی ایشیا کے لیے کوئی الگ پالیسی بیورو نہیں تھا سٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں پاکستان کو انہوں نے حصہ سمجھا تھا میڈلیسٹ کا اس کو تھوڈھو دھو میڈلیسٹ بیورو ڈیل کرتے تھے نیئر ایسٹ اینڈ میڈلیسٹ اب جا کر گزشتہ سالوں میں ان کو عقل آئی ہے کہ بھئی پاکستان ساؤتھ ایشیا ڈیزر و کامپریہنسیف پالیسی فریم ورک تو پولیو کا کرنا استعمال کتنا تباکن ثابت ہوا ایک ٹائپل بیلٹ ہے پوری جس نے ریفیوز کر دیا کہ ہم پولیو ڈاپ سے پچھو گا داکھوں لوگوں کو آپ نے محروم کر دیا شک پیدا کر دیا ان کے ذہن میں اور لاعلمی کی وجہ سے اس جہالت کی وجہ سے وہ بگت رہے ہیں بیچارے معصوم بچے اور لوگ ڈاکٹر شاہد ابھی جنرل چانسلر نے اوباما کو کال کیا کہ آپ میرا فون ٹیپ کر رہے ہیں تو اوباما صاحب نے افضاحت کی نئی نہیں بالکل نہیں کر رہے تو نواز شریف صاحب ملے تو انہوں نے کہا آپ دماتل دعویٰ کی سپورٹ کر رہے ہیں تو نواز شریف صاحب نے کہا نئی نہیں بالکل نہیں کر رہے ہیں تو یہ پبلیکلی انہوں نے اس چیز کا اظہار کیا اپنی پرسٹریٹ میں دیکھیں ندین صاحب سے پہلے تو ابھی جیسے جاویز صاحب نے کہا کہ وہ پاکستان کو کہاں لیتے ہیں وہ ان ریالیٹی پاکستان کو ابھی بھی سینڈ قوم میں لیتے ہیں ٹھیک ہے نا اور انڈیا کو پیسیوک ان کی پیسیوک کمانڈ ڈیل کرتی ہے یعنی اگر آپ ملٹری اور سٹیڈیچیکلی دیکھیں تو ابھی بھی پاکستان کو میڈل لیگ سے ساتھی رکھتے ہیں ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو جماعت و دعویٰ کی بات سامنے آپ نے بھی کی انہوں نے لحاظ کیا تھوڑا سا بظاہر ایسا لگا کہ انہوں نے لحاظ کیا کہ انہوں نے سامنے اوبامہ نے اپنی سٹیٹمنٹ میں ذکر نہیں کیا مجھے یہ نہیں پتا یعنی دیکھیں بڑے بڑے وارلوڈز بڑے بڑے کرمینلز بڑے بڑے روگ سٹیٹس کے جو فرودی ہیں ایفریقہ کے اور باقی ملکوں کے بنارے پبیس کے وہ ہائر کرتے ہیں اور واشنگٹن میں جا کے اپنے آپ کو ایسا ہیرو بتاتے ہیں جو وار کرمینلز ہوتے ہیں یہ یہ طریقہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ اگر اوبامہ نے آپ سے کہا بھی ہے تو پوائنٹ اس طرح سے پوائنٹ او ویو ایسا آنا چاہیے تھے میاں صاحب کا کہ انہوں نے یہ کہا میں نے یہ کہا انہوں نے یہ کہا میں نے ہم نے یہ کہا انہوں نے یہ کہا مگر یہ سارا کہ انہوں نے کہا جماعت و دعویٰ اوبامہ نے تو نہیں کہا اب یہ میاں سب بتا رہے ہیں کہ اوبامہ نے کہا جماعت الدعویٰ اوبامہ نے کہا شکیلہ افریدی اور ہمیں اپنا گھردوس کرنا چاہیے یعنی آپ یہ مجھے بتائیں کہ دنیا کا کون سا ایسا رولر ہے کرنا چاہیے تو پاکستان میں رہ کے بات کریں آپ پاکستان میں رہ کے بھی کرنی چاہیے بات ہے کہ واشنگٹن میں آپ بات نہیں کرتے وہاں منمون سنگھ کھڑے ہو کے یہ نہیں کہے گا کہ گودرہ کے اندر کیا ہوا سمجھوتا ہے جب آپ باہر جا کے بات کرتے ہیں واشنگٹن ڈی سی میں تو آپ اپنا پوائنٹ اف یو بتا رہے ہیں ایمینسٹی کہہ کے نے کیا کہا آفیا صدیقی نے انہوں نے شکیلہ افریدی کی بات کی ہم نے آفیا کی بات کی یہ بیلنس کرتے ہیں آپ بات اگر آپ یہ کہتے ہیں ہمیں اپنا گھر درست کرنا چاہیے تو یہ بات تو اوبامہ کہہ رہے ہیں آپ سے لیکن آپ کا کیا نکتہ نظر ہے گھر بھی درست کرنا چاہیے اور یہ بات آپ پاکستان میں کہتے ہیں اپنے ملک میں کہتے ہیں باہر نہیں کہتے ہیں واشنگٹن میں نہیں کہتے ہیں گڑے ہوگے آئی ہوپ کہ پاکستانی پرائم منسٹر نے اوبامہ کو بھی تجویز دی مشورہ دیا آپ بھی اپنے گھر کو درست کریں درست آئی ہوپ انہوں نے کہا مگر اوبامہ نے کوئی ایسٹی سی میں نہیں دی امریکہ سے ہمارے ریلیشنشپ اکثر اقاد جو ہیں فوجی معاملات کو سائٹ پر رکھے امریکہ سے اپنے تلقات نہیں دیکھ پاتے ہیں ہماری ہسٹری کچھ ایسی ہے پینسٹر سال میں ہم نے یہی سیکھی یہی سیکھ ہے جہاں فوجی معاملات آتے ہیں ہمارے فورن ریلیشنز بھی وہی جڑتے ہیں امریکہ کے ساتھ خاص طور پر اب یہاں سے آگے چلنا ہے ہم یہ بھی چاہیں گے سسٹینیبر ریلیشن ریٹ ٹرانزیکشنل نہ ہو ایٹی نائن کے بعد جو ہوا تھا وہ نہ ہو دوہزار چودہ سے فوجوں کا انخلاع ہونے اس کو بھی پیشن نظر رکھیں تو کیا کرنا چاہیے دیکھیں پاکستان اور امریکن نیشن جو ہے اس میں دونوں میں بہت ہی کومنیلٹی ہے اور وہ یہ کہ دونوں ڈیفائنٹ نیشنز ہیں ڈیفائنس میں بلیو کرتے ہیں پاکستان نے جو نیوکلئر باہم بنا لیا وہ ایک ڈیفائنس کا ایک نمونہ تھا جس میں کہ پوری کوشش ہوئی ساری دنیا سے کہ اس کو دنائی کی جائے یہ چیز لیکن اس نے بنا لی تو امریکنز اس چیز کو ریسپیکٹ بھی کرتے ہیں اور اس چیز سے گھبراتے بھی ہیں اور ایک لب ہیٹ ریلیشنشپ چلتی ہے بیٹوین پاکستان این یونائٹر سٹیٹس اور یہ آج سے نہیں ہے یہ ہمیشہ سے جب سے پاکستان یوکان کا ٹائم تھا تب سے یہی کچھ چل رہا ہے اور پھر یہ دوسرے کے سپورٹ میں آ جاتے ہیں اس کے بعد پھر آپس میں گھڑڑ ہو جاتی ہے تو اس سے گھبرایا نہیں چاہیے صرف پاکستان میں جو چیز مجھے تھوڑی سی ایک ویکنس نظر آتی ہے کہ ہماری جو ریلیشنشپ ہے وہ ریسٹرکٹڈ رہتی ہے تو دی گورنمنٹ جو ان کے سٹیٹ کے انسٹیٹوشنز ہیں ان کے ساتھ ہماری اتنی ریلیشنشپ نہیں ہوتی ابھی جو میاں صاحب کا بہت اچھا رہا ہے بیسیکلی تو یہ سی بی ایمی تھا جو انہوں نے جا کے اوپن کیا اپنا ڈائلوگ امریکنز کے ساتھ لیکن یہاں پہ اگر وہ کانگریس سے بھی انٹریکٹ کرتے سینٹ سے انٹریکٹ کرتے تو وہ شاید زیادہ بہتر ہوتا شاید کریں بعد میں جا کے تو اس لیے یہ چیز جو ہماری ہے یہ خیال کہ جی وہ ہماری کوئی دشمنی امریکنز کے ساتھ دشمنی نہیں ہے نہ ان کی آپ کے ساتھ ہے اور وہ اس چیز کو ایڈمائر کرتے ہیں جتنا میرا ان کے ساتھ انٹریکشن رہا ہے وہ پاکستان کا جو یہ ڈیفائنٹ ایٹیچوڈ ہے اس کو ایڈمائر کرتے ہیں کہ یہ مطلب دفنگ لوگ اور اسی طرح وہ اپنے کو بھی یہی سمجھتے ہیں تو یہ جب دو پوزیٹیو ملتے ہیں تو پھر ظاہر ہے تھوڑا ریپیل کرتے ہیں دوسرے کو یا تو آپ بلکل لیٹ جاتے ہیں ہماری یہ جی جنرل مہیندی حیرت صاحب یہ جب ریلیشنشیپ کو ہم پائیدار بنانے کا تذکرہ کرتے ہیں تو جنرل زیادین بڑھ صاحب ایک اچھی بات کہہ رہے ہیں کہ آپ انسٹیوشنل لیول کیو پر کانگرس سے ملیں کانگرس کمیٹی سے ویسے ملیں ہمیان صاحب لیکن اس سے زیادہ آگے بڑھ کر شاید اس چیز کو اس انٹریکشن کو جو ان کے دلوں میں تحفظات یا تشویش ہمارے متعلق پائی جاتی ہے ان خدشات کو دور کرنے کے لیے ہماری جو لیمیٹیشن یا مشکلات ہیں اس کو بیان کرنے کے لیے زیادہ آگے بڑھ کے بات کرنے کی ضرورت ہے یہ بالکل صحیح بات ہے جنرل مہیند صاحب جتنا اس ریلیشنشپ کو جتنا یہ پاک امریکہ ریلیشنشپ کو برادن کیا جائے گا اور ڈیپن کیا جائے گا مختلف ٹیئرز کے لوگوں سے ملاقاتیں ہیں مختلف ٹیئرز کے لوگ کریں گے اس کا اچھا رضل لکھ لے گا لیکن اگر آپ پاک یو ایس ریلیشنز کے اوپر نظر ڈالیں پیسٹ سال میں یہ بات میں نے جو ان کے کولنن پاول صاحب فورن سیکرٹری آئے تھے تو میں بھی ان مذاقرات میں شریک ہوا تھا ہم نے ان سے یہ کہا تھا جب آپ کو ہماری زود پڑتی ہے تو آپ ہم کو جپھی آکے لگاتے ہیں اور ہماری سپرستی کرتے ہیں اور پاکستان سے اچھا آپ کو کوئی نظر نہیں آتا اور جب ہماری ضرورت آپ کو اس وقت بعد میں نہیں رہتی آپ مو پھیل لیتے ہیں ہم پہ ہر قسم کی سینکشن لگاتے ہیں آپ ساری ایڈ ہر چیز بند کر دیتے ہیں سب دروازے بند کر دیتے ہیں اور الٹا پاکستان پریشر بلڈ اپ کرتے ہیں پھر جب زود پڑ جاتی ہے تو پھر سوویٹ کے خلاف تو ہم خون کی قربانی بھی دیتے ہیں ملک کا ہمارے سوشل فیوریک بھی بکھر جاتا ہے یا افغان مہدین بھی آ جاتے ہیں جب جس دن وہ آخری سوویٹ سولجر کروس کرتا ہے اور یہ سول سپرپار بنتے ہیں تو سب سے پہلا کام اس کا یہ دیا جاتا ہے صلاح افغانستان پاکستان کو ساری ایڈ بند اور ہر قسم کے ہم پر انہوں نے پابندی ہے انہوں نے سب پر لگا دی اب ان کو پھر ہمارے حضورت پڑ گئی افغانستان میں جب انہوں نے سوچا کہ بوٹس اندر گراؤن لے کے جانے ہیں تو پاکستان کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا ایک تاتہ بن گیا ویسٹن لیڈرز کا پاکستان میں جو آ کر پاکستان سے کہلیں گا آپ بڑی اچھی قوم ہیں بڑی بہادر قوم ہیں آپ بڑی مدد کرتے ہیں اور فری ورلڈ کے لیے یہ ہیں اور ہمارے لونز جو ہیں وہ ری شیڈول ہو گئے آئی ایم بی باقی سب لوگ مدد کو بھی پہنچ گئے اور کوئی سواپ بھی ہو گئے بہت سے یورپین کنٹریز کے ساتھ مالی حالات بھی ٹھیک ہونے شروع ہو گئے تو جب ضرورت تھی اب ان کو بیچ پہ جب ہے دو تین برے واقعہ سلالہ کے پیش آیا کچھ اور آیا یہ ہم نے کہا کہ دیکھئے بات یہ ہے کہ اگر پرویز مشرف صاحب نے اس وقت کے حالات کے مطابق جب وہاں سے القاعدہ کے لوگ بھاگ کے آ رہے تھے مجاہدین اس طرح آ رہے تھے جو ان کو مطلوب تھے اس وقت اجازت دی بھی تھی وہ ہمیشہ کے لیے ایک اٹرنل اجازت نہیں دی ڈرونز استعمال کرنے کی پاکستان کی زمین پر اب کافی حد تک وہ عملہ نبڑ گیا ہے اس وقت پاکستان یس کہا تھا پورا پاکستان کہا ہے نو اب یہ نہ کرو تو ان کو ہم کو رسٹرٹ کرنا چاہیے اس چیز کو اب ان کو اس وقت ہماری ضرورت ہے پیو نے گزوشتہ روز ریپورٹ بھی جاری کیا ہے میں اس کا آپ کو جنرل سب آپ کی بات کے ساتھ وہ ریپورٹ بھی دکھا دوں یہ ایک سروے گزوشتہ روز ایک پیو انسٹیٹوٹ نے جاری کیا تو وائیڈ سپریڈ آپوزیشن پائی جاتی ہے پاکستان کے اندر ترکی کے اندر یورپین کنٹریز کے اندر جو دو ممالک بڑے سپورٹ کرتے نظر آتے ہیں وہ ایک تو اس میں سے اسرائیل ہے اور دوسرا خود امریکہ ہے باقی مسلم کنٹریز میں بھی یہ سکین کے اوپر آپ کو نمبرز نظر آ رہے ہوں گے پاکستان میں بھی سخت مخالفت ہے ترکی میں بھی مخالفت ہے رشیہ میں بھی مخالفت ہے چائنہ میں مخالفت ہے سپین میں مخالفت ہے آجنٹائنہ میں مخالفت ہے صرف ہمیں دو چار چھے ایسے ممالک نظر آئیں گے امریکہ اسرائیل جیسے جہاں سپورٹ نظر آتی ہے جوید جبار سب ہم ڈرون سے تھوڑا سا اور آگے نکل جائیں اقتصادی معاملات پر بھی بات چیت ہوئی پاکستان جیسے ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے امریکہ کے ساتھ اچھا رلیشنشپ رکھنا آئیم ایف ورڈ بینک انہ داروں سے امداد لینے کے لیے بھی بہت ضروری ہوتا ہے پھر ہماری جو انفرسٹرکچر ڈیولمنٹ ہے ہم آج بھی بتاتے ہیں کہ وہ ساٹھ یا ستر کی دہائی میں ہم نے یہ جو آپ بھی زخائر ڈیولپ کیے تھے اس میں ہمیں ورڈ بینک یا امریکہ سے کیا امداد ملی تھی تو اس دورے میں ایک اہم چیز ہے پوزیٹیو ہے وہ کہ انرجی سیکٹر کی انگیجمنٹ بھی ہو رہی ہے سٹریٹیجک ڈائلاؤگ کی رزمشن بھی ہو رہی ہے اور آپ بھی زخائر پیدا کرنے کے لیے بھی سپورٹ کا وہ ذکر کر رہے ہیں تو آئی ہوب کہ گوئنگ فارورڈ ہم یہاں سے اپنے رلیشنشپ کو اقتصادی رلیشنشپ کو بیلڈ کر سکیں سٹریٹلی ایپسلوٹی there's so much need for it اور یہ بہت درست اس کا سٹریس دیا گیا by the prime minister and I hope the Americans sincerely follow it through ابھی آپ دیکھیں کتنی امتیازی کاروائی ہو رہی ہے بینالاخوامی سطح پر آئی ایم ایف کے ذریعے ذرا آپ مثال لے لیں آئی ایم ایف جہاں پر امریکہ ایک بہت بھاری مرکزی کردار ادا کرتا ہے یونان جیسے ملک کے لیے گریس جو پاکستان سے ون سکس سے بھی چھوٹا ہے اس کو دیئے گئے 50 بلین یوروز 50 بلین ڈالرز کا سپورٹ دے رہے ہیں آپ اور پاکستان is given 2 بلین 3 بلین جیسے کہ بہت بڑا کوئی احسان کیا ہے پاکستان کے اوپر I mean the whole attitude امریکہ کی جو ایک نظریہ ہے پاکستان کے بارے میں بہت اس میں اصلاح کی ضرورت ہے علم کی ضرورت ہے اب جا کے شاید احساس ان کو ہو رہا ہے کہ کتنے یہ ابھی تک لا علم ہے پاکستان کے بارے میں تو I hope through trade also لیکن ہمیں چاہیے سیاسی اور ابلاغ عامہ کے ذریعے ہمارا جو موقف امریکہ کے کانگرس کے لیے امریکہ کے میڈیا کے لیے بہت بہتر موثر طور پر پہنچائیں جبار صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں سب سے اہم شاید یہی ہے ہم اپنا narrative اپنا issue کبھی بیان کرنے کی position میں ہوتے ہی نہیں وہ ہمیں ڈیکٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں ہم اپنی بات نہیں بیان کر رہے ہیں ہم اس میں investing نہیں کر رہے ہیں سرمایہ کارسہ میں کرنا چاہیے جی جی جنرل مہین صاحب جی جی پلیس دیکھئے نظیم علیہ صاحب بات یہ ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ امریکہ لا علم ہے یا نہیں جانتا ان کے یہاں پر صفیر صاحب ان کے council generals ان کا network ان کا سارے جن لوگ آپ نے نام لیا raymond davis and half the black budget being spent in پاکستان ان کو سب چیز کی خبر ہے ہماری کمزوریوں کی ہمارے secretary issues کی talبان کی مذہبی شدت پشندی کی یہ سب چیزوں کو ان کو معلوم ہیں ان کو یہ بھی معلوم ہے ان کے پاکستانی آج کل بہت پریشان ہیں ان کے انڈسٹری بند ہو رہی ہے ان کے چولے بجھ رہے ہیں گھر میں ان کے پاس گیس نہیں ہے ان کے پاس انرجی نہیں ہے اور یہ معاشی طور پر اوپر اٹھ نہیں سکتے لیکن آپ دیکھئے ایران کے ساتھ سنکشن ہے ایران برحال تیل بیچ بھی رہے لوگوں کو کچھ کب بیچ رہا ہے لیکن جا رہا ہے اب یہ اس کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس گیس کا جل سے جل آسان طریقہ ایران سے لانے کا ہے لیکن سنکشن کے نام پر اپنے ایک دوست کو جو وار اون ٹیرر میں جس نے تدکھ اٹھا ہے اپنے مک میں اس کو اس وقت مدد نہ کرے تو یہ اچھی بات نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہتو رہے واسو میں تھوڑے بہت پیسے دیں گے لیکن بات یہ ہے مجھے ایک امریکن ڈپلومیٹ کہنے لگا کہ ہم تو بہت مدد کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں پروجیس کے لیے اس پر کرپشن بڑی ہے یہ ہمارا مسئلہ ہے میں نے کہا میں آپ سے اگری کرتا ہوں آپ ہمیں پیسے نہ دیں یہ آٹھ بلین ڈالر سے ہمیں آپ باشا ڈیم بنا دیں پاکستانی قوم آپ کو یاد رکھی گے کہ پانی کے ذکری بنا دی اور پانچ چھے ہزار بیجلی میگا وارڈ بنا دی آپ نے پیسے آپ نے لگا دیں یہ وضاحت بہت ضروری ہے تو میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں اگر وہ کام کرنا چاہے تو انہوں کو کام کر کے اپنے غلط تاثر لے رہے ہیں اطلاعات کا مطلب علم نہیں ہوتا نہ سمجھ ہوتا اطلاعات میں آپ تیر سکتے ہیں سمندر ہو سکتا ہے اطلاعات اس کی انڈرسٹینڈنگ دیولپ کرنے سمٹکٹیف میں علم اور سمجھ علم اور سمجھ جنرل زیاد صاحب سے میں بات کرنوں پھر ڈاکٹر صاحب آپ سے کلوزنگ ریمارکس لوں گا جنرل زیادہ صاحب امریکی فوجوں کی واپسی اور افغانستان سے پیس پروسس طالبان کے ساتھ پاکستان کے اندر بھی ہونے ہیں آپ کی اس کے اوپر رائے چاہوں گا پاکستان کا رول کیا ہونا چاہیے دیکھیں وہاں پہ ان کی کوشش یہ ہو رہی ہے کہ ان کو بیسز مل جائیں ادھر اور ایک سیکیورٹی پیکٹ ان کے ساتھ ہو جائے افغانستان کے ساتھ جس کے کم ہی نظر آتے ہیں کہ وہاں ہو سکے گا کیونکہ وہ بڑی ڈیفائنٹ نیشن ہے اور وہ لڑے گی ان کے ساتھ اور میرا خیال ہے ان کا رہنا وہاں مشکل ہو جائے گا اور اس صورت میں پھر جو ہیں دوسرے ممالک جو کلیشن میں آئیں ان کے ساتھ وہ تو پہلی فیصلہ کر چکے ہیں کہ وہ واپس چلے جائیں گے تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ امریکن بھی آخیر پھر جب وہ نہیں ہو سکے گا ان کے ساتھ ارینجمنٹ تاکہ بیسز وغیرہ ان کو دیے جائیں تو امریکن بھی وہاں سے نکل جائیں گے تو پاکستان کا جو درد سریعہ وہ بڑھ جائے گی اور ہمیں بھی اس کے لیے ابھی سے تیار ہونا چاہیے انہوں نے آرمی ان کے لیے جو کریئٹ کی ہے اس کے اوپر بہت پیسہ خرچ کیا ہے اور ان کا آرمی چیف ہے بھی بہت اچھا آدمی ہے لیکن آرمی بھی شاید کنٹرول نہ کر سکے جب وہ بلکل ہی جب وہ ڈیفیکشن شروع ہو گئی جو سپل اوور ہے پوسٹ ویڈرال ڈاکٹر شاہد مصور صاحب اس کا پاکستان لیے کیا امپیکٹ ہونے کا امکان ہے میں آپ کو نظیم سب سے پہلے تو یہ بتاؤں کہ یہ جو دورہ ہے نا میں اس کو ایسے سمجھتا ہوں کہ یہ نہ ہوتا تو بہتر تھا میرے لیے سے آپ سے اولٹ یہ بلکل ایسے ہی ہے کہ جیسے منمون سنگھ صاحب کے بارے میں ریویو تھا کہ وہ نہ ہوتا تو کیونکہ سلمان خوشید کچھ کہہ رہے ہیں اور لڑاکی عورت کی بات نکلائی اپی سینٹر آف ٹیررزم یہ اس کا تھوڑا سا گراؤنڈ ورک پہلے اچھا ہوتا اور اس کے بعد یہ دورہ ہوتا تو شاید اس کے زیادہ پوزیڈیو اثرات سامنے آتے ہیں میرا یہ پوائنٹ افیو ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ ذہن میں رکھیں اقتصادی مدد کے آپ نے بات کی کیری لگر بل اگلے سال ختم ہو رہا ہے اور اس کے بعد آپ نے نئی انگیجمنٹ کرنی ہے ان کے ساتھ تیسے بات یہ عجیب و غریب ہمارے معاملات ہوتے ہیں امریکہ کے ساتھ کہ ہم مدد دیوں سے پہلے لیتے ہیں پہلے ہم خرچہ کر دیتے ہیں اپنا پھر بل بھیجتے ہیں ان کو یعنی یہ جو آپ کو پیسے مل رہے ہیں ہم ان کو بل بھیج رہے ہیں یہ کولیشن سپورٹ فنڈ کا یہ رہنے ہیں یہ ریمبرسمنٹ ہے یہ مدد نہیں ہے آپ نے کہیں سنا دنیا میں میری نالج میں ایسا نہیں ہے عجیب و غریب انگیجمنٹ ہے کہ آپ ان کو بل بھیج رہے ہیں کہ وہ دوہزار سات میں ہمارے ٹرک گیا تھا اس کا پیٹرول اتنا خٹ جوا تھا پھر وہ آرڈٹ ہو رہا ہے امریکہ کی جانب سے میں پیرانویا نہیں پھیلانا چاہتا کہ امریکہ دشمن ہے فلانا نہیں پھیلانا چاہیے اس بیسس پہ نہیں لیکن لیکن مجھے بہت خدشہ ہے احتراز ہے جس طرح امریکہ ہندوستان کا رول پرموٹ کر رہا ہے افغانستان میں for the last few years بار بار اس پر زور کہ جی انڈیا should have a role in افغانستان we are the country that pays the highest price ہم سب سے بڑی قیمت ادا کرتے ہیں کیا امریکہ سپورٹ کرے گا کہ ہم جا کر نیپال میں بنگلہ دیش میں بھی اتنا ہی ایکٹیو رول ادا کرے we have to be on our guard against it کم انہوں نے انڈیا کیس رہا ہے یہاں فرمی پاکستان should take a position on their position absolutely and we must not give in to امریکن pressure on this جاوید جببار صاحب ڈاکٹر شاید مسود صاحب جنرل مہین الدین حیدر صاحب اور جنرل زیاد دین بڑھ صاحب سب کا شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے آج کے پروگرام سے اتنا ہی اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی موسیقی موسیقی